اسلام علیکم سٹوڈینٹس آپ کے روح سے بھی اچھے جا رہے ہوں گے جو سٹارٹ اوپ نیو ویک ہے میں نے آپ کو سمجھا گئی ہم نے فرائیڈے کو کیا تھا ڈیفرن سیلس فور ڈیفرن فرنکشنز اب اس کے اندر ہم نے پڑھا تھا ڈیفرن سیلس جونسہ ہیں وہ آپ کے ہوتے ہیں برین کا جونسہ ہوتا ہے آپ کے ڈیفرن برانچز ہوتی ہیں اس کے برانچوں سے ہوتے ہیں پوری باری میں پھیل جاتی ہے وہ جونسہ ہے پوری باری میں آپ کے الیکٹریکل سیڈالس بھیجتی ہیں جس سے آپ اپنے پورے کام جونسہ ہے وہ روٹین کے ساتھ کرتے ہیں ڈیکہیں ان سیگنلس بننے کے بعد جیسے ایک باری کو برکس ملتی ہیں اس طرح ایک بھاری کے لئے وہی پہنوز ف Batt Waters کی ضرورت ہوتی ہے اس طرح بودی برین کے ساتھ جنسہ ہے اپنا کام روٹین میں کرنے کے لئے ن Review crew آپ اس کو نیورون بھی کہتے ہیں اور نرف سل بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے یا آپ کا ایک یہ چیز ہوتی ہے اس کے پاس ہم نے پڑھا تھا کہ ریڈ بلڈ سلز ہوتے ہیں جس کے اندر آپ جن کو آپ ہیموگلومن بھی کہتے ہیں اس کے اندر ریڈ پیگمنٹ ہوتے ہیں اور یہ آپ کے ٹرانسپورٹ سسٹم کے کہلائے جاتے ہیں اور یہ جو انسا ہے آپ کے اوکسیجن اور واتر جو انسا ہے پوری بارڈی میں سرکولیٹ کرتا ہے اسی لئے کہا جاتا ہے کہ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں اور جو انس ہے یہ آورل سرکولیٹ شیپ کے ہوتے ہیں اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پوری بارڈی میں اوکسیجن کو ٹرانسپورٹ کرتے ہیں اب اگر آپ یہ دیکھیں کہ اگر کہیں پہ جنسہ ہے آپ کا کوئی جگہ جیسے دب رہی ہوتی ہے یا آپ کہیں پہ بھی اس کو زور سے کسی چیز کو دباتے ہیں تو وہ جنسہ ہے نیلا سا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے جنسہ ہے آپ کا بلڈ سرکولیشن وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ آپ کا بلڈ سرکولیشن جنسے ہے وہ رک جاتی ہے اور وہ آپ کا اس کے اندر آپ کا پورا جنسی جگہ ہوتا ہے حصہ ہوتا ہے وہ کام کرنا بلکل چھوڑ دیتا ہے اس وجہ سے کہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز آپ کو ایسی نہیں باننی چاہیے اتنی ہارڈلی نہیں باننی چاہیے جس کے وجہ سے بلڈ سرکولیشن نہ کر سکے آج ہنسہ ہے ہم نے کرنا ہے سپرم سیل اور سپرم سیل اور پلیسڈل پلیسیڈ سیل کرنا ہے اور آج ہنسہ ہے آپ ڈیٹ لگا لیں یہاں پہ فرسٹ آف آل لیف سائٹ پہ سپرم سیل جو ہوتا ہے یہ میل پلانٹس انیمل میں پایا جاتا ہے میل باڈی میں پایا جاتا ہے اور یہ اس کی یہ آپ دیکھ لیں اس کی ایک تیل بھی ہوتا ہے اور یہ صرف میل پلانٹس میں ہی پایا جاتا ہے پلیسیڈ سیل جو ہوتا ہے یہ ریکٹینگلر شیپ کا ہوتا ہے سیل اور یہ یوشلی جو ہوتا ہے اپر سرفیس آف لیف پہ پایا جاتا ہے آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ جو ہوتا ہے جیسے اپر سرفیس دکھایا ہوا ہے اس پکچر میں اور اس کے اوپر کے سطح پہ یہ صرف جو ہوتا ہے یہ پایا جاتا ہے اور یہ جو ہوتا ہے لائٹ ایبزورپ کرتا ہے جیسے آپ لوگوں نے پہلے بھی پڑھا ہے کہ کلورو فیل جو ہوتا ہے اس کے ادر ایک سبسٹیس ہوتا ہے گرین پلانٹس میں گرین کلیو میں ایک گرین سبسٹیس ہوتا ہے جس کے وجہ سے جو ہوتا ہے جو ہوتا ہے جو ہوتا ہے جو ہوتا ہے لیکن یہ جو ہوتا ہے بیسیکلی اس کے اندر پہلی سیڈ سیل ہوتا ہے جس کے اندر لائٹ ایبزورپ کر دیتا ہے وہ اور فوتو سینتیس کے کام آتا ہے اب یہاں پر آ جاتا ہے ایک گارڈ سیل ہوتا ہے گارڈ سیل جو ہوتا ہے جو ہوتا ہے اگر ان پیرز اور انڈ آر یوشیلی فرانڈ دا اڈر سائیڈ آف آ لیو یہ جو ہوتا ہے لیو کے نیچے کی طرف سیل ہوتا ہے اس طرح سے پورس کی طرح کے یہ بنے ہوئے ہوتا ہے آپ اگر لیو کو الٹی طرف کرو ٹھیک ہے اس کو آپ اس طرح سے ٹرین کرو فور ایکسامپل تو وہ آپ کو نیچے نظر آئیں گے پورس جس کو آپ کہتے ہیں گارڈ سیل اور گارڈ سیل کا بیسیک کردے یہ ہوتا ہے اگر ي gustaría، هذه مرت Qurait جو ہوتے ہیں اگر یہ گارڈ سیل ہوٹو ہوتا ہے جو team یعنی اگر آپ کو اٹھا کر دائی لیو کو تو وہ تیشف تاوڈے ہیں جو جو انڈ س runs'yd راک ہیں تائنل اپنمasing ہوتس آدم replacing ہوتا ہے اور اس کامیات سے کام ہوتی ہیں جو انڈ سا شیپ ہےottی ہے We ilimCon اور یہ بلکل اس کو اس کو پروپر شیپ میں رکھتا ہے لیو کو ٹھیک ہے آئی ہوب کہ یہاں تک آپ کو سمجھ جا گیا ہوگا اچھا سا ریڈ کیجئے کہ یہاں تک اور میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ آپ نے بنانا ہے آج جو آپ کا ہومورک ہے وہ آپ نے کوسٹن کا آنسر لکھنا ہے آپ نے لکھنا ہوگا نیوکلیس اپلانٹ سیل کی ڈائیگرام اور اینیمی پلانٹ سیل کی ڈائیگرام ٹھیک ہے یہ جونسی ہے یہ دونوں آپ کا ہومورک ہے آپ نے نوڈ بک پہ یہ بنانی ہے آئی ہوب کہ یہ بہت ایزی ہے اور یہ آپ لوگ ایزی لی بنا سکتے ہیں نیٹ لی رو کیجئے گا رو کر کے بچے پکچر بھی وٹس اپ کیجئے گا تاکہ مجھے بتا چاہتا ہے کہ آپ لوگ میری لیکچر سن رہے ہیں دیہان سے ٹھیک ہے ٹیک کیا اور اللہ حافظ